السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید حیریس سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں عامی تو جی اس وقت رات کے بجرے ہیں تین تقریبا اور میں کاری وائس آور تو سارا دن ٹائم نہیں ملتا وائس آور کرنے کا ویڈیو کلپ میرے پاس ہوتی ہیں لیکن میں وائس آور نہیں کر پاتی ٹائم ملتا تو میں تھوڑا ریسٹ کار لیتی ہوں کیونکہ بندہ کام سے تھکا ہو تو بندہ کہتا ہے جی ریسٹ کار دو تاکہ پھر آگے کام کے لیے بندہ ریڈی ہو سکے تو چلیں میں نے سوچا اس وقت وائس آور کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بن رہا ہے جی چکن ٹکا مسالہ تو یہاں پہ لیک بیس ہم نے بنوائے تھے اور چکن ٹکا مسالہ ہم نے مگوایا تھا نیشنل کا یہاں پہ دہیں اور نمک میرچ چکن ٹکا مسالہ گرم مسالہ پورڈر دھنیا پورڈر اور یہ چیزیں ہم بنا رہے تھے میری نیشن کے لیے تو اوپر لیمبو کا راست بھی جائے گا تو یہ ساری چیزیں لگا کے ہم چکن ٹکو کو نا تھوڑی دیر کے لیے راکھتیا تھا تین سے چار گھنٹ ہم نے راکھتیا تھا اور پھر ہم نے پکا لیا تھا تو بڑے مزے کے بنے تھے تو چکن ٹکا مسالہ ہاں نیشنل کا ہم نے چکن ٹکا لگایا تھا مسالہ تو بڑے اچھے بن گئے تھے زیادہ کانٹر ٹی میں نہیں تھا ڈالا تھوڑا سا ہم نے ایڈ کیا تھا یہ مسالہ پورڈر بعض دفعہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کو زیادہ ہیوی نہیں چاہے تو آپ گھر کے مسالوں کے ساتھ بھی اس کو میری نیٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ نے باہر کے مسالے ایڈ کرنے گھر کے مسالوں کے ساتھ بھی کافی اچھا بن جاتا ہے تو یہاں پہ جی تین سے چار گھنٹ اس کو ہو گئے تھے میری نیٹ کی ہوئے تو اب ہم اس کو ہلکے سے حال میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فرائے کارڈ لیں گے اور جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو آپ سمجھے مطلب کہ اچھے سے گل جائیں گے آپ کا چکن تو آپ سمجھے آپ کا جو چکن ٹکی ہیں وہ آپ کے ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ چار پیس تھے تو یہ ہم نے چکن ڈال دی ہیں جی کڑائی میں تو آج کل بس مسروفیہ چار رہی ہے شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئے تو شادی کی تیاریاں شاپنگ وغیرہ یہ چیزیں چار رہی ویسے بھی جو گھر میں کام ہوتے ہیں شادی سے پہلے جو کرنے ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن میں آئی ہوئی ہیں اور ہمی کا بی پی اوپر نیچے ہو رہا ہے تو میں نے ہمی کو کہہ دیا ہمی آپ اب بزار نہیں جانا ایک دن ہمیں بزار گئیں رات کو ہمی کا اتنا بی پی ہائی ہو گیا کہ ہمیں ہسپٹر جانا پڑا تو ڈاکٹر صاحب کو ہم نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے ٹینشن لیں گیا ظاہر ہے جو گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہیں کہ یہ بھی کام ٹائم پہ ہو جائے یہ بھی صحیح سے ہو جائے تو پھر وہ ٹینشن سے ان کا بی پی ہائی ہو گیا تو ڈاکٹر نے ان کو کہا جی آپ ریسٹ کریں آپ زیادہ تکاوت نہ لیں اس طرح پھر آپ کو جو دوائی لگی ہوئی ہے مشکل سے تو امی کی دوائی سیٹ ہوئی ہے وہ پھر اثر نہیں کرے گی پھر کتنی کو چینج کرنی ہے تو پھر میں نے امی کو کہا میاں آپ بزار نہیں جانا آپ نے جو مگوانا میں لے آنگی میں کل پتہ نہیں پرسوں ہاں میں گئی تھی جولری سیٹ دیکھنے ولی میں کے لیے برائیڈل کا جولری سیٹ تو میں پکچر بنا کے لے آئی تھی اور پھر میں نے گھر آکے امی کو دکھا دیا کہ میاں آپ دیکھیں کون سا صحیح ہے تو پھر آگرے دن جا کے میں لے آنگی لگے میں اس طرح کہہ رہی ہوں کہ اس طرح ہو جائے امی کو نہ آئی جانا پڑے کیونکہ اس طرح تھکاور لیں گے تو پھر مزید بی پی ہائی ہوگا تو یہاں پہ جی چکن ٹکیں ہمارے ہو رہے ہیں تیار تو اوپر سے ہری میرچے بھی ہم نے ایڈ کر دیئے تو بہت اچھے سے یہ بن گئے تھے تو بس جی آج کل بہت زیادہ مسروفیت چاہ رہی ہے اور امی ٹینشن میں آئی ہوں یہ کہ سارے کام ٹھیک ٹھاک ہو جو میں امی کو کہہ رہی ہوں کہ آپ ٹینشن نہ لیں تو یہاں پہ جی چکن ٹکیں ہمارے ریڈی تھے تو ہم نے اس کو روٹی کے ساتھ کھایا تو بڑا مزایا تھا تو یہ تھا میری آج کی ویڈی آئی ہوپا